بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دانش پردیسی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دوستو ان دنوں میں آپ لوگوں نے بلکل بھی قطر کے لئے اپلائی نہیں کرنا کسی بھی ٹائپ کا ورک ویزا ہے آپ نے قطر کرنے ہی لینا کیوں آپ نے نہیں لینا یہ سارے ٹیٹیل آپ کے ساتھ آگے جا کے شیئر کرنے والا ہوں لیکن ہمیں شکترہ آپ سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل دانش پردیسی کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ لوگ میرے چینل کو پر نئے ہیں پہلی دفعہ اس چینل کو پر آئے ہیں اسی ویڈیو کی نیچے یہاں پر آپ کو ایک سبسکرائب کا ویٹن دکھائی دیا لوگ ایسے دبا دیں ساتھ منہ گھنٹی کی کمٹ دبا دیں اور آل پر سیٹ کر دیں تاکہ مزید وزیٹ ویزا کے حوالے سے ورک ویزا کے حوالے سے کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ آئے تو بروقت آپ تک پہنچ سکے کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے مسنا ہو اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں کیونکہ بعد میں آپ لوگ لائک کرنا بھول جاتے ہیں دوستو اس وقت قطر میں بہت زیادہ لوگوں کو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ایجنٹ لوگوں نے در سے دس دس پندر پندر بندے گروپ میں ورک ویزا کے اوپر بیٹی ہیں لیکن وہاں پر قطر میں کام نہ ہونے کی وجہ سے وہ روم میں بیٹھ ہوئے ہیں کبھی ان کو سو ریال کبھی دو سو ریال ان کو کمپنی دے رہی ہے اور بالکل کام پہ لے کے نہیں جا رہی ہے ایک دن کام پہ لے کے جا رہی ہے نہیں کہ کام نہ ہونے کے برابر ہے آج کے یہی علات قطر میں چل رہے ہیں آپ کو اگر میری بات پہ یقین نہیں آرہا کوئی بھی آپ کا دوست جاننے والا جو قطر میں ہے اسے کہیں کہ مختلف لیبر کیمپ میں جائے کمپنیوں کے وہاں پہ جا کے ہوں حالات ذرا سے آپ لوگ دیکھیں بہت مشکل سے وہ وہاں پہ ٹائم گزار رہے ہیں کیونکہ سو دو سو درم میں تو گزارہ کرنا بہت مشکل ہے سو دو سو ریال میں گزارہ کرنا بہت مشکل ہے وہاں پہ قطر میں وہاں پہ بھی مہنگائی ہے تین سو درم چار سو درم اگر آپ کے پاس ہے تو پھر تو آپ کا مہینے کا جو ہے صحیح نظام چلتا ہے لیکن تین سو درم تین سو ریال سے آپ کے پاس کم ہے تو پھر بہت مشکل آپ کا نظام چلانا ہوتا ہے اس وجہ سے میں آپ سے یہی کہوں گا جتنے ہی بھائی میرے سبسکرائبر ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے پلیز قطر ورک ویزا کے اوپر اس وقت نہ جانا کیونکہ قطر میں کام بلکل نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بتا ہوگا کہ فیفا کی وجہ سے بہت زیادہ جو کنسٹرکشن کے کام تھے وہ سارے رکھ گئے تھے جو ابھی تک پراپر بحال نہیں ہوئے ابھی تک جتنے بھی کنٹریکٹ ہے وہ پراپر بحال نہیں ہوئے ویزے قطر نے ایشو شروع کر دی ہیں یہ بہت سے لوگ کو ویزے ایشو ہو جاتے ہیں لیکن وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ ان کا کام نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے کمپنی جو ہے انہیں بٹھا دیتی ہے یہاں پر یہ جو بڑی بڑی ہماری پاکستانی ریکروٹمنٹ ایجنسیاں ہیں یہ اپنے پیسے بنانے کے لیے آپ لوگوں کو ڈبو دیتی ہیں جو لوگ بھی ایجنسی کے ذریعے ان دنوں میں جا رہے ہیں زیادہ لوگ جتنے بھی خراب ہوئے ہیں زیادہ لوگ بائیک رائیڈر اور سیکورٹی کی جوب میں کام کے لیے گئے ہوئے تھے کیو ایس ایس کمپنی ہے ایک کتر کی کیو ایس ایس سیکورٹی یہ کمپنی جو ہے اس کمپنی میں گئے ہیں ہمارے ایریا کے بھی کچھ لوگ گئے ہیں باقی ایریا سے بھی گئے ہیں راولپرنڈی کی ایک ایجنسی ہے زیڈ سے اس کا نام آتا ہے پشاور میں بھی ان کی ایک برانچ ہے یہ اس ایجنسی سے بہت دیتے لوگ گئے ہیں وہاں پہ ان کا کام نہیں ہے ان سے جب میں نے بات کی ہے لوگوں سے کہ آپ کا کام کیسا ہے کتر تو بہت اچھی کنٹری ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا ٹیم ہوا ہے ہم لوگ آئے ہیں کمپنی کبھی ہمیں کام پہ لے کے جاتی ہیں کبھی نہیں لے کے جاتی ہیں کبھی سو ریال کبھی دو سو ریال دے دیتی ہے کھانے کے لیے بس کھانے پینے کا پیسہ دے رہی ہے باقی کام ہے ہی نہیں ہے تو کام کے پیسے کمپنی یہاں پہ ہمیں کیسے دے گی تو جو لوگ بھی اس وقت خاص کر سکورٹک کے کام میں جا رہے ہیں تو وہ لوگ بھی احتیاط کریں اور میری تو یہی گزارش ہے کہ فیلال کچھ ٹیم کے لیے رک جائیں جب تک کتر میں کام بالکل مکمل طور پر بحال نہیں ہوتے کیونکہ بہت زیادہ مسئلہ وہاں پہ آپ لوگ کو پیش آئے گا یا تو آپ لوگ سو دو سو ریال میں گزارہ کریں یا پھر آپ کو پاکستان سے پیسے مگوانے پڑیں گے وہاں پر رہنے کے لیے کیونکہ آپ نے وہاں پر رہنا ہے کھانا ہے پینا ہے آگے بھی چکیدر بھی جانا ہے تو آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی پیسوں کے بغیر تو وہاں پر گزارہ ممکن نہیں ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہاں پر جا کر جو آپ زلیل ہوں گے تو اس ضلالت سے آپ لوگ اس وقت بچ سکتے ہیں آپ لوگ قطر نہ جائیں اس کے متبادل کسی اور کنٹری چلے جائیں سعودیہ چلے جائیں دبائی بھی فیلال جو ہے ویزے نہیں چھکا رہے وارک ویزے اور ویزٹ ویزے جو ہے بہت زیادہ ریجیکٹ کر رہے سعودیہ چلے جائیں بیلین چلے جائیں اومان چلے جائیں وہاں پہ اس وقت کام مل رہے ہیں لیکن قطر اور دبائی میں اس وقت کام ملنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ دبائی میں تھوڑا سا مسئلہ آئے ہوئے ویزوں کا جس کی وجہ سے وہاں پہ ہوں گے ٹریول سسٹم میں مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ ویزے ایشو نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد وہ کمپنی سے کونٹریکٹ جو ہے لیمیٹڈ کروا رہے ہیں جس کی وجہ سے بھی ویزے ایشو نہیں ہو رہے ہیں اور قطر کے حالات بہت زیادہ ہیں اس وقت لیبر کے معاملے میں بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ وہاں پہ لیبر کے لیے کام بہت کم ہے جو لوگ کمپنیوں میں پرانے سیٹ ہیں وہ تو سیٹ ہیں لیکن نئے لوگ جو کمپنیوں میں جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں میری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ اس وقت بلکل قطر میں نہ جانا ہے اس کے لئے باقی بیرین اومان سعودیہ ان کنٹریز میں چلے جاؤ یہاں پہ ابھی کام صحیح جا رہے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی اگر ویڈیو پسند نہیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ تھانکس وار واشنگ اللہ حافظ